اسلام علیکم ناظرین کافی دوست کہتے ہیں کہ ہم نے ایفیشلی سیزن میں مرٹی وائٹمن مہنگے کیلشپ اور مہنگے منرل وغیرہ کا استعمال کروایا تھا لیکن خاطر خواہ ریزرٹ نہیں مل سکا ناظرین اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے برڈ کا حازمہ ٹھیک نہیں تھا برڈ کا حازمہ ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں قدرتی چیزیں زیادہ استعمال کروانی چاہیے اس میں سب سے بہترین چیزیں وہ سوف ہے ناظرین سوف کا استعمال آپ کے برڈ کے حازمہ کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اگر قبض کی شکایت ہو تو وہ قبض کو بھی دور کر دیتا ہے اور اگر آپ کے برڈ کو لوز مشن لگے ہو تو اس کے لیے بھی سوف کا پانی بہترین ہے میں تو اس کے استعمال کروانے کے لیے تھوڑا سا کوٹ لیتا ہوں تاکہ اس کا اچھے طریقے سے پانی کے اندر چلا جائے ناظرین سوف کا استعمال آپ کو گرمیاں سردیاں دونوں میں کرواتے رہنا چاہیے اس سے برڈ کا حازمہ ٹھیک رہے گا اور گرمیوں میں بھی ٹھیک رہے گا آپریٹنگ سیزن میں بھی آپ کا برڈ اچھا رزلٹ دے گا اس کے علاوہ ناظرین اس پانی میں ہلاچی کا بھی استعمال کر لیں میں نے چھے لٹر پانی کے لیے چھے ہلاچییں ڈالی لیں ہلاچی کا بھی اچھا رزلٹیں لینے کے لیے ہلاچی کو اچھی طرح کوٹ لینا چاہیے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر نیازبو کے پتے بھی ڈالنے والے نیازبو آپ کو پتہ ہے جس کو اوری گینم بھی کہتے ہیں کافی مہنگی دوائیوں میں اس کا استعمال بھی ہوتا ہے اوری گینم آئل ان کے اندر ڈالا جاتا ہے ناظرین یہ پودا کافی آہستہ رفتار سے اکتا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ پودے آپ کو لگانے پڑتے ہیں تو جب یہ پودا کے پتے اوپر آجاتے ہیں تو سب سے بریق والے پتے اوپر سے توڑ لی جاتے ہیں تاکہ اس کا اچھی طرح اثر پانی کے اندر جا سکے ناظرین نیازبو یا تلسی کا استعمال بڑھ کے حازمے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے سانس کے مسائل کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور ان کے گردوں کی سپائی بھی کرتا ہے میرا پودینہ دیکھ لیں بلکل چھوٹا چھوٹا تھا اس وجہ سے میں نے پودینہ استعمال نہیں کروایا ناظرین پتوں والی کوئی بھی چیز اوبالنے سے پہلے کوشش کریں پتوں کو باریک باریک کاٹ لیا کریں بے شکو نیازبو ہو یا پودینہ ناظرین سارے چیزوں کو پانی میں ڈال دیں پانی اتنا استعمال کریں جتنا آپ اوبال کے آدھا رہ جائے کوشش کریں پانی فلٹر کا استعمال کریں میرے پاس فلٹر کا پانی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے تازہ پام چلا کے تازہ پانی نکال لیا اب ناظرین سارے چیزیں ہم نے کٹھی کر لی ہوئی ہیں میں نے آپ پانی کے در ڈال دی ہیں میرا تقریبی 6 لٹر پانی لگتا ہے 6 لٹر پانی کے لیے میں نے 2 لٹر پانی لیا ہے تاکہ اس کو اوبال لوں جب یہ اوبال جائے گا تو یہ آدھا رہ جائے گا جب تک ناظرین اچھی طرح اوبال کے پانی آدھا نہ رہ جائے اس کا اثر اچھی طریقے سے پانی کے اندر نہیں جاتا چیز اس لئے کوشش کریں جب بھی چیزیں کریں آدھا پانی اوبال لیں اس کے لئے میں نے سوچا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو میں نے بڑھ کے ڈی وارمنگ نہیں کروائی ڈی وارمنگ کے لئے میں نے سوچا اس میں ایلو ویرہ کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا ہوں ان کے اچھارے ہفتے بعد ایلو ویرہ کا ایک ٹکڑا ڈال دینے سے دو تین ہفتے استعمال کروانے سے اس کے اچھی طرح ڈی وارمنگ ہو جائے ناظرین اس کے علاوہ ایلو ویرہ کا بہت سارے فوائد ہیں آپ کے برڈ آج کل مولٹ میں ہوں گے تو اس کے استعمال کروانے سے برڈ جلدی مولٹ کلیر کر جائے گا اس کا پانی بنا کے ہم برڈ کے اوپر شاور بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پلا بھی سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ موزر اثرات ہوتے ہیں ان موزر اثرات کو ختم کرنے کے لئے کوشش کریں ایلو ویرہ کا ٹکڑے کو الٹار کر کے کچھ دیر کے لئے رکھ دیا کریں تو اس کا کچھ گرین کلر کا پانی نکل جائے گا تقریباً پانچ سے داس منٹ میں یہ اس کے موزر اثرات ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے ایک انچ کے ٹکڑے کو کٹ کے آپ اسی پانی کے اندر ڈال دیں ناظرین جب پانی اوبل کے آدھا رہ جائے تو پھر آپ کا پانی تیار ہے اس پانی کو میں نے آدھا کل کے لئے سیو کر لیا اور آدھا اپنے پانچ لٹر پانی میں ڈال کے سارے برڈ کو ڈال دیا ناظرین اگر یہ پانی آپ اپنی روٹین بنا لیں تو آپ کے برڈ گرمیوں یا سردیوں میں کبھی بھی بیبار نہیں ہوں گے ان کا امیون سسٹم بہتر رہے گا اور اچھے ریزرٹ آپ کو آئیں گے